ویلکم ٹو آور چینل دوستو ہرپل جیو کا ڈراما سیریل بی لگام کی نیکس رانوال اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ افشا ایک بار پھر علیزے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم افنان سے اب ایسی کوئی بات نہیں کروگی میں نہیں چاہتی کہ اب مزید کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو یہ بات سنکر علیزے کہتی کہ افنان نے میرے ساتھ دھوکا کیا جو کچھ مامو جان کر چکے ہیں انہوں نے بھی تو بہت برا کیا ایسا تو ہم لوگ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ بات سنکر ایک بار پھر افشا کہتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیسے اس رمشا کے نام کر سکتے ہیں رمشا تو ان کی کچھ لگتی ہی نہیں تھی پھر یہ سب کچھ ان کے نام کیسے ہو گیا جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا اب ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی یہ سب کچھ واپس لینے کے لیے یہ بات سنکر علیزے کہتی ہے کہ رمشا کو یہ سب کچھ اتنی آسانی سے مل گیا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی جس پر حق صرف اور صرف افنان ان کا تھا ایسے قاسم صاحب کیسے کر سکتے ہیں افشا کہتی کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو تمہیں افنان کہہ چکے ہیں نا کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وکیل صاحب سے بھی بات ہو چکی ہے یہ بات سنکر علیزے کہتی ہے کہ اس دو ٹکے کی لڑکی کو تو میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے افشا ایک بار پھر کہتی ہے کہ تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں اب تم ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں سوچو گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب بہت ہی زیادہ اینی پریشان ہوتی ہے اینی ایک پر پھر رمشا کے پاس آتی ہے اور رمشا کو کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب بھی وقت ہے تم گھر واپس آ جاؤ شانی بہت بدل چکا ہے وہ تم سے بین تہا محبت کرتا ہے تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہے یہ بات سنکر رمشا کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں اس سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی رمشا کہتی ہے کہ جو کچھ چچا جان میرے ساتھ کر چکے ہیں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں گھر واپس آؤں گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے میں گھر واپس نہیں آنا چاہتی یہ بات سنکر اینی کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تمہیں یہ سب کچھ بھول جانا چاہیے جس پر رمشا کہتی ہے کہ اینی میں اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی یہ بات سنکر اینی کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا تم یہ سب کچھ ب کیوں نہیں جاتی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو رمشا کہتی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ غلط ہونا تھا ہو گیا اب میں اتنی بہادر ہو چکی ہوں کہ اپنی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں یہ بات سن کر اب بہت زیادہ رمشا پریشان ہو جاتی ہے اور رمشا کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ آئندہ تم یہاں پر آؤ دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ انور سلمہ کو کہتا ہے کہ میں ہر قیمت پر رمشا کو اس گھر میں واپس لے کر آوں گا جس پ انور سلمہ کہتی ہے کہ اب تو سب کچھ تمہارا ہو چکا ہے اب تمہیں کس بات کی پریشانی تمہیں ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں سوچنی چاہیے یہ بات سن کر انور کہتا ہے کہ رمشا کی وجہ سے جتنی زلط کا سامنا مجھے کرنا پڑا رمشا کا اس گھر میں واپس آنا بہت ہی سیادہ ضروری ہے یہ بات سن کر سلمہ کہتی ہے کہ اب تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اب تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر ایک بہت بار پھر بڑے ہی غصے سے انور کہتا ہے کہ میرے معاملات سے دو رہو میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تمہیں ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو یہ بات سن کر سلمہ کہتی ہے کہ میں رمشا سے اس بار کسی قسم کی غلطی ہونے نہیں دوں گی یہ سب کچھ آپ آنے والی اپسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ